بھارت کی بہت سی غلطیوں کو نظرانداز بھی کیا جاتا ہے لیکن آخر کتنی غلطیاں نظرانداز کی جائیں گی اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے اسلاموفوبیا اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ہر جگہ جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بھارت کی جانب سے پاکستان میں نو میرکہ جو پروٹیس تھا اس کو خانہ جنگی پاکستان میں بنا کر دکھایا گیا کہ کیا واقعی بھارت یہ 18 فیصد فیک نیوز میں اپنا کانٹیبیوشن کر رہا ہے اسلام علیکم جی میں ہوں روبا عروج اور آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بھارت دنیا بھر میں پروپیگنڈا کرنے والا فیک نیوز پھیلانے والا منگھڑت خبریں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے یہ دعویٰ میں نہیں کر رہی یہ امریکہ کی ایک انڈیپینڈنٹ پیبلیکیشن ہے سیج اس کے جانب سے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 18 فیصد جو فیک نیوز ہے وہ بھارت سے جنریٹ ہوتی ہے تو بھارت کے لیے ایک بڑا شرم کا مقام ہے ایک دنیا بھر کی بڑی ڈیموکریسی کا دعویٰ کرنا اور اس کے بعد ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آئی ٹی کے لحاظ سے دنیا بھر میں اپنا نام منوانے والا بھارت اصل میں فیک نیوز پھیلارہا ہے پوری دنیا میں اور یہ رپورٹ جو ہے وہ صرف جو ایزامشن کی بیسپن نہیں بنائی گئی باقاعدہ طور پر رپورٹ میں خبروں کا حوالہ دیا گیا ہے ریسنٹ جن خبروں کا حوالہ دیا گیا ان کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور بتانے کی کوشش کریں گے اور آپ پہ چھوڑیں گے جو ججمنٹ ہے کہ کیا واقعی بھارت یہ 18 فیصد فیک نیوز میں اپنا کانٹریبیوشن کر رہا ہے بھارت جہاں سے بہت ساری خبریں جنریٹ ہوتی ہیں وہاں پہ شاید ہنڈرڈز آف چینلز ہیں اس کے ساتھ تھاؤزنڈز آف جو ہے وہ یوٹیوب ڈسٹریبیوٹرز ہیں ویب سائٹس ہیں وہاں کیا ہوتا ہے وہاں فیک نیوز جنریٹ ہوتی ہے ریسنٹ جو واقعہ دنیا میں چل رہے ہیں اس میں سب سے اہم میڈلیسٹ میں جو وار چل رہی ہے اسرائیل کی وہ ہے اس وار کو لے کے بھارت سے ایک عجیب و غریب خوفناک پروپیگنڈا کیا گیا جس کے ایک مثال چالیس بچوں کا قتل ہے اور خود جو ہے وہ اپوزٹ کمپنی کی جانب سے اپوزٹ جو وہاں پہ فوجی تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ فیک نیوز ہے اور اس کا جنریشن کہاں سے ہوا بھارت سے ہوا اسی طرح سے دنیا میں ایک اور وار چل رہی ہے یوکرین وار وہاں بھی بڑا عجیب و غریب پروپیگنڈا کیا گیا اور دیکھا جاتا ہے کہ بھارت سے جو پروپیگنڈا جنریٹ ہوتا ہے فیک نیوز جنریٹ ہوتی ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے اسلاموفوبیا اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ہر جگہ جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بھارت کی جانب سے فرانس میں بھی ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہوئے بھارتی نیوز چینلز نے بھارتی جو ہے وہ پترکاروں نے بھارتی رپورٹرز نے انتہا کر دی جھوٹ بولنے کی اور اس کی مثال جو ہے وہ اب یہ سیج کی رپورٹ ہے جو کہ انٹرنیشنلی بھارت کی سچائی کے مو پر تمانچہ مان رہی ہے مزید اگزیمپلز دیکھیں تو جو ایک کانسرٹ کی ویڈیو تھی وہ ایک وار کی جشن کی ویڈیو کے طور پر دکھائی گئی انڈین چینلز کی جانب سے اسی طرح سے پاکستان میں نو میرکہ جو پروٹیس تھا اس کو حانہ جنگی پاکستان میں بنا کر دکھایا گیا تو بہت زیادہ فیک نیوز کی وجہ سے بھارت کو جو ہے وہ اب رپورٹ میں باقاعدہ طور پر فیرست میں اول جگہ پہ ٹھہرایا گیا ہے کہ اٹھارہ فیصد دنیا بھر کی فیک نیوزز جنریٹ ہوتی ہیں بھارت کی جانب سے اور صرف نیوز جنریٹ نہیں کی جاتی بھارت کے جو پترکار ہیں جو رپورٹرز ہیں جو صحافی ہیں وہ انتہائی ہیٹ فل کانٹنٹ بنانے میں جو ہے وہ اول فیرست پہ آ چکے ہیں فیرست میں سب سے اوپر ان کا نام ہے کیونکہ ریسنٹلی وار جو میڈرلیسٹ میں جاری ہے اس کے حوالے سے بھارت کے ایک صحافی کا بیان خاصہ وائرل بھی ہوا ہے کہ غزہ کی پٹی پہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے مطلب میں کون تو کون میں خامخواہ والا حساب ہے بھارت کا نہ لینا دینا کوئی میڈرلیسٹ کے ساتھ لیکن مسلمانوں کے خلاف اسلاموفوبیا کا شکار ہوتے ہوئے پروپیگنڈا ضرور کرنا ہے اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے جتنی بھی ٹویٹس آ رہی ہیں ایکس پہ اور جتنی بھی خیالات کا اظہار ہے ان سب کا تعلق بھارت سے ملتا ہے تو بھارت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یورپیگیس ٹیموکریسی آپ بہت زیادہ سچے ہیں آپ آئی ٹی کے معاملے میں پتہ نہیں کہاں پہ جا رہے ہیں اور آپ بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں آپ دنیا کی پانچ بھی معاشد بننے کو تیار ہیں آپ دنیا کی سیاست میں جیو پالٹکس میں بطورے جو ہے وہ لیڈر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی ریالٹی یہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں فیک نیوز پھیلانے میں اٹھانہ فیصد کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور آئی ٹھنک سے ہو کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک سپیس دے کے بنائی گئی ہے کیونکہ یہ امریکن پبلیکیشن جو ہے وہ ایک کمپنی کی جانب سے بنائی گئی ہے یوں تو وہ انڈیپیننٹ ہے لیکن ایسا دیکھا جاتا ہے کہ مغربی ممالک میں بہت سی ایسی چیزوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے جو اسلاموفوبیا پر کام کر رہی ہوتی ہیں اور بھارت کی بہت سی غلطیوں کو نظرانداز بھی کیا جاتا ہے لیکن آخر کتنی غلطیاں نظرانداز کی جائیں گی تو بھارت کے ڈسین میکرز کو ان کے جو میڈیا ریگولیٹرز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ بہت زیادہ اپنے جو ہے وہ محبے وطن ہیں اور ایک خاص جو ایک آئیڈیالوجی ہے جو ایکسٹریمزم ہے آپ کا ریلیجیس اس کی بیس پہ آپ اس طرح کی خبریں رپورٹ کرتے ہیں لیکن ایٹ لیس جو ہے وہ فیک نیوز کی ڈسٹریبوشن میں اتنا بڑا کردار تھوڑی سی جو ہے وہ ایک شاید ایک پرابیگنڈا ہوتا ہے ایک پالیسی ہوتی ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے سٹیٹ انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے بٹ اس اس نوٹ ایکسپٹیبل کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ سمٹ چکی ہے گلوبل ویلیج کا جو ایک کانسپٹ ہم پڑتے تھے اب وہ واقعی سوشل میڈیا کی صورت میں موجود ہے تو آپ کا جھوٹ زیادہ دیر تک جھوٹ نہیں رہے گا فیکٹ چیکنگ کے بہت سے ادارے موجود ہیں آپ ایکسپوز ہوتے رہیں گے اور اب ایکسپوز کرنا بہت آسان بھی ہو گیا ہے کاؤنٹر چیک کرنا بہت آسان ہو گیا ہے تو بی کیئر فول کہ آپ لوگ کیا بنا رہے ہیں اور کیا کانٹنٹ پروڈیوز کر رہے ہیں کیا نیوز جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں کیا آپ کے ملک سے سپریڈ ہو رہا ہے اب دنیا جو ہے وہ اس کو جج کرنے کی پوزیشن میں موجود ہے تو آپ کے خیال میں بھارت جو ہے وہ دنیا بھر میں پروپیگنڈا کرنے میں فیک نیوز پھیلانے میں جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے اس کے پیچھے برین کس کا ہے نریندر موڈی کا ہے یا پھر کوئی اور ہے جو بھارت کی میڈیا کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا